جس شخص کو اسے عذاب سے بچا لیا گیا اس پر در حقیقت رحم کر دیا قیامت کا دن ہے اب ان کو قیامت پر اعتبار نہیں پھنا اعتبار دلانے کے پیرائے ہیں جنہیں کہ اللہ فرما رہی ہے کہ ان سے کہیے کہ اگر قیامت کے دن میں نے نافرمانی کی ہوئی مجھے بھی سزا ملے گی تو نبی کی زبان سے یقین دلایا جا رہا ہے کس بات کا قیامت کا قیامت کے دن اگر نبی سے بھی غلطی ہو اسے بھی سزا ملے گی اس بات کے بیان کا ایک مقصد ہوئی جو میں نے آپ سے بھی عرض کیا دوسرا مقصد یہ ہے کہ قیامت آنا یقینی آمن ہے نبی کو اس پر یقین ہے اور تم لوگوں کو بھی یقین کرنا چاہیے یقین پیدا کرانے کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں مزید کہ جو اس دن بچا لیا گیا اس پر رحم کیا گیا تو یہ بیان تفصیل کا کس لیے ہے یقین کہانی پیدا کرتے ہیں تو آپ کا پتہ ہے کہ جہنم کی سزا کے علاوہ اور اس سے پہلے حشر کی اپنی سزائیں ہے نو جیسے جھوٹا خواب چنانے والے کے لیے کہا گیا تو اسے جو کے دو دانے دیے جائیں اور کہا جائے گا انہیں گرہ لگاؤ تب تمہارا حساب کتاب دے تو وہ سارا دن بیٹھ کر قیامت کا سارا دل اور کتنا طویل دن ہے کچاس ہزار سارا طویل دن ہے وہ گرہ لگانے کی کوشش کرتا لے گا ہے لگتی ہے گرہ جو کے دو دانوں نہیں نہیں لگے اسی طرح غیبت کرنے والوں کو کیا پا جائے گا بیٹھو اور اپنے بھائی کی علاج پا ہوں جن جن کی عبریں گے ان کی ڈیٹ گارڈیز رکھ دی تھے انہوں کو اس پر لگا دیا جائے گا اسی طرح جو نوہ کرنے والی اورٹی اور مرد تو ان کا کیا ہوگا لوہے کے ناکھوں گے اور ان کو گندک کا لیواز پہنا دیا جائے گا اور وہ گندک دھوٹ کی گرمی سے بھڑکے گی تو ان کا چہرہ وغیرہ جلسے کا تو خارش کی شدت سے اب چہرہ پجائیں گے تو ان کا گوشت جو ہے وہ چہرے سے اتر جائے گا سکین اتر جائے گا اور پھر جو ہے وہ نہیں آ جائے گا پھر یہ پچاس ہزار سالہ طویل دن کی سزا ہے قیامت کے لئے جہنیوں کی سزایں ملا گیا وہ تو بات کی بات ہے اسی طرح جہاں مطقبادین کی سزا کیا وہ چونکیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور وہ رینگ رینگ کر ہشر تک پہنچیں گے یہ لوگوں کو پہلوں کے نیچے رون دے جائیں گے یہ سزا ہوگی رون دے جائیں گے کسی کو سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا اللہ معاف کرمائے کسی کو بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا تو آپ ایسے لوگوں کو پھر وہ پورا دن اسی تکلیف میں گزارنا پڑے گا تو اس طرح مختلف سزائیں ہیں جو ہشر کی دن کی ہیں اور ہشر کے دن نماتیوں کن کے لئے نیک اکاروں کے لئے جو کبر سے اٹھائی جائیں گے لباس پہنائے جائیں گے پھر لاکر انتظار گاؤں میں بٹھا دیئے جائیں وہ یہ سالے مناظر دور سے دیکھیں گے لیکن نہ ان پر اس گرمی کا اثر ہوگا جو ہشر کی ہے اور نہ ان کو دوسری تکلیف ہوں گی اور وہ اتمنان کے ساتھ فیصلے کے ختم ہونے کے انتظار کریں گے تو اپنے اپنے مرتبے کے مطابق انتظار گاؤں ہوں گی ویٹنگ روم ہوں اب یہ ہماری اپنی استعداد پر ہے کہ ہم کس لائے اپنے آپ کو ثابت کریں اگر ہمارے پاس ٹکٹ ہوگا تبھی کسی وی آئی پی روم میں جا کر بیٹھیں گے تو ٹکٹ تو بساز ہی کمائے جا سکتے ان کی قیمت نیکی اور نیک آمال ہے پیسہ نہیں ہے ہاں پیسہ بھی ہو سکتا ہے نیکی کی شکل میں صدقات کی شکل میں لہٰذا اللہ رب کریم اس دن اس دن میں عزبانی فرمائیں گے جنت کی عزبانی تو بات کی ہے قیامت کی دن میں عزبانی فرمائیں گے کین کی؟ نیک و کار کی ان کے ساتھ پریشتے ہوں گے ساتھی ہوں گے پھر نیک افراد بہاں مکٹھے بھی ہو جائیں گے پھر ان کے لئے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوگا پھر انمبر گزارنا ہے سائے ہوں گے سوفے لگے ہوں گے سوٹس لگی ہوں گے بیٹھیں گے آرام سے اور انتظار کریں گے پیسہ ہونے تو ان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افترشاد فرمایا ہر شر کا دن بعض مومینوں کے لئے یہ ایک نماز سے دوسری نماز کے وقتے کے برابن ہوں گے پچاس ہزار سالہ کی طبیل دی ہیں ان کو ایسے گزرتا ہوا محسوس ہوگا گویا ایک نماز سے دوسری نماز کو پچار پانچ گھنٹے کے مطابق مکل جائے اور باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ ہشر کے انتظار کی شدت سے ہی ردھال ہو جائیں گے اور کیا کہیں گے انبیاء کرام علیہ وسلم سے جا کر کہ اللہ ہمارا حساب کر دے بے شک جہنم میں ڈال دے ہشر کی اس تقلیف سے تو نجات دے ہمیں ٹھیک ہے تو جو اس دن کی سزا سے بچایا گیا اس پر بہت زیادہ ذہن کیا گیا یہاں سے یہ بھی دعا مانگا کیا چاہتا ہے کہ اللہ ہشر کے عذاب سے بچائیں رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کیا ہے پڑھئے اتنا بڑا سر کیوں بھی لائے اللہ آپ نے جو دعا پڑھی دعا تو بڑی اہم ہے رَبَّنَا آدِنَا پِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَ عَوَابَ الْنَارِ جب آپ یہ دعا ایزیٹس پڑھتے ہیں تو آخرہ میں پھر حشر بھی آزاد ہے ٹھیک ہے اب اس کو یہی تک پڑھنا چاہیے نار تک اس سے آگے مت پڑھنا یہ جو آگے کیا گیا نا وَقِنَ عَضَابَ الْقَبْرِ وَقِنَ عَضَابَ الْحَشْرِ وَقِنَ عَضَابَ الْمِزَامِ میں پتہ نہیں کیا کیا یہ سارا قرآن کے اوپر اضافہ ہے اور قرآن کے الفاظ میں اضافہ یقمی دونوں بھی حرام ہیں ٹھیک ہے؟ ہاں ویسے آپ اس کو الہدہ دعا بنا لیں تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے اس کو پھر الہدہ پڑھیں اس کے ساتھ ملاکت کبھی میں ٹھیک؟ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھایا اللہم امی آعوذ بِكَ مِن عَضَابِ الْقَبْرِ امی آ عَضُبِ کمِن اعَضَابِ الْقَبْرِ امی آعوذ بِكَ مِن احزان تomer وہ بعد میں آتا ہے امی آعوذ بِكَ مِن فَتْنَةِ النَّحِيَى وَمَمَعْضِ امی آعوذ بِكَ مِن فِتْنَةِ النَّسِيْحِ الزَّجَّانِ امی آعوذ بِكَ مِن ارْمَعْثَمِ وَمَغْرَمِ ٹھیک ہے؟ اس دعا کو یاد کیجئے جتنی جتنی یاد کر لیں اتنی اتنی پڑھتے جائیں اس کا ہر جملہ کی جگہ مکمل ہے اور یاد رکھیں قرآن اور حدیث کی دعا پر ایڈیشن نہیں کیا جائے لہٰذا بستر پر جا کر سوتے وقت لیٹھ کر جو پڑھنے کی دعا ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ابوبتادہ کو ابوبتادہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تو اس کا آخری جملہ ہے وہ بھی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی تو میں نے وہ بھی نبیی کا کہہ دیا آپ نے سکھائی مجھے تو پھر کہا پڑھ کر سناوں تو جب میں نے پڑھ کر سنای تو آخری لفظ میں وہ بھی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نبیی کا کہا تو آپ نے میرے سینے پر ایسے ہاتھ مارا زور سے تھپڑ سمارا اور کہا کہ میں نے وہ بھی نبییی کا نہیں کہا تھا وہ بھی رسولی کا کہا تھا تو حالانکہ نبیی یا رسول سے معنی میں فرق نہیں آتا مگر آپ نے یہ چیز کیوں بتائی الفاظ تبدیل نہ کیے جائیں تو قرآن اور حدیث کی دعاوں کے الفاظ میں تبدیلی بھی نہیں کرنی اضافہ بھی نہیں کرنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دعا بہت اچھی ہے تو آپ اسے الہدہ پر اپنے لی پڑھ سکتے اور جو کچھ بھی آپ نے اپنے آپ کی مرضی آپ کر سکتے لیکن اس کو ربنا آتینا کا حصہ مت بنی اور رسولی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں بھی اضافہ مت کریں الفاظ کی تبدیلی بھی منع صرف سیغہ بدل سکتے ہیں دم میں جو دم کی دعایں ہیں سردرد وغیرہ کی تو ان میں دوسرے کو دم کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو دم کر رہے ہیں اس کا سیغہ بدل سکتے ہیں لیکن اور کوئی چیز بدلنا مناسب نہیں ہے یہ بڑی معروف ہو چکی ہے دعا ربنا آتینا جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کوئی حرج نہیں آپ نے جو پیچھے کیا آپ کو علم نہیں تھا لیکن ابھی میں آپ کو بتا دیوں کہ یہ تختی سے منع ہے آتبا قائدہ یہ اتنی فیموس ہوئی صرف پاکستان میں نہیں مختلف علاقوں میں کہ پھر سعودی فتوہ کے بیٹی کو سوال اور سال کیا گیا کہ ہم اس طرح دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں کسی نے کہا کہ درست نہیں ہے تو پھر سوال یا لکسی مہین صاحب کا اس پر فتوہ موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جس نے آپ کو بتایا اس نے صحیح بتایا آپ قرآن کے الفاظ میں آگے ایڈیشن نہیں کریں کیوں کہ دیکھیں بوٹا بٹے کیا ہے نسل در نسل آگے بچہ آپ سے سیکھتے وہ یہ سمجھ دے کہ قرآن ہے ہی قرآن میں یہ دعا ہی نہیں ہے آپ کے ملازم اگر ہے جب آپ سے سیکھتے ہیں وہ تو انپڑھ ہوتے ہیں ان کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا حرور شناس بھی نہیں ہوتے تو وہ پھر بعد میں کہے کہ یہ سیکھتے سیکھتے ہیں دعا ہی اڈی ہے تو پھر وقتی طور پر جھگڑا پڑھ گیا بے شک قرآن کا جھگڑے چک جاتے ہیں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا مگر مشتبہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ضرورت ہی نہیں تو وہ چیز جس سے شک بیدا ہوتا ہو اس سے دور بھاگنا ہی ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں حرام ہیں وہ واضح ہیں کچھ چیزیں حلال ہیں وہ بھی واضح ہیں کچھ چیزیں ان کے مابین ہیں جن کے بارے میں ہاموشی اختیار کی گئی ہے جس نے اپنے آپ کو ان سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا تو یہ پھر نہ آئیے ہے کہ کوئی قرآن کے الفاظ میں تحریف کی نیت سے ایسا نہیں کرتا لیکن امکان تو ہے تو اللہ نہ کریں کہ ہم کسی فکنے کا سبب بنے لہٰذا اس کو تنک کر دیں اور اس دعا کو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے مگر آپ اس کو الہدہ پڑھ سکتے الہدہ دعا بنا دیں اور سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ وہ دعائیں سیکھیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سکھائی تو جب ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ایک دعا سکھا دے جو میں نماز میں پڑھا کیا اپنے وقت کے ماہت ترین علم الانساب کے ماہت ترین آدموں کے لوگوں کے نصب نامیں بڑی اچھی کریں جانتے ہیں تو یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے چند گنے لوگوں میں سے تھے لکھنا بھی جانتے تھے اور بڑے پائے کے عالم تھے تو ایک دعا نہیں بنا سکتے تھے لیکن میں جو دعا بناوں اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے کلام الملوکی ملوکو کلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ بوا کرتا ہے تو جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکی جو اثر اس بات میں ہے اس میں نہیں ہو سکتا جو آپ کی زبان سے نکی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کوئی دعا سکھا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نماز کے آفر میں پڑھا کروں آپ کون بتائے گا پھر کیا دعا سکھیں شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پڑھا آپ نے یہ آپ کے پاس اللہ حما میں موجود ہے نماز کے بعد کی دعائیں ہیں اس میں یہ دعا موجود ہے اللہ جی میں نے اپنی چاند پر بہت ضرم کیا اب آپ مجھے بخش دیں کیونکہ آپ کے سبا گناہوں کو بخش دے والا کوئی جنگی ہے یہاں تک حریث اتھنٹک ہے اس کے بعد جو ہے وَرْحَمْنِ اِنَّةَ عَنْتَتَّبْوَابُ الْقَفُونَ یہ جو حصہ ہے یہ ایک حدیث میں ہے ایک روایت میں ہے ایک روایت میں نہیں ہے جس روایت میں ہے اس کی صحیح ہے اس وجہ سے اتھنٹک جو روایت ہے وہ یہی تک ہے اللہمہ انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرن فَفِرْلِ فَإِنَّةَ لا يَقْفِرُ الظُّلُوبَ إِلَّا آن یہاں تک کنفرم ہے ٹھیک ہے میں ویسے آپ کو علمی بات بتا رہی پورا پڑے کوئی حرج نہیں اور اگلا جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے وَرْحَمْنِ اِنَّةَ عَنْتَلْ فَفُورُ الرَّحِيم اس حصے میں تھوڑا سا یعنی شبہ ہے اس کی جو سند ہے وہ زئیر لیکن آپ بے شک پورا پڑیں زئیر سند کی دعا بھی پڑھن جا سکتی میں ویسے آپ کو اگلی اعتبار سے بتا دیئے کیونکہ جب آپ اللہمہ بولیں گے تو وہ آپ کو پوری نہیں ملے گی اچھا میرے دکھائیں تو اس میں جو ہے آخری حصہ نہ ہونے کے وجہ سے پھر جو ہے سوال اٹھتا ہے کہ یہ مکمل کیوں نہیں تو بہرحال یہ دعا آپ دیکھیں یہ کتنی سادھا سی دعا ہے اور کیا یہ دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا سکتے تھے بنا سکتے تھے لیکن باق یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تو پھر وہ مستند ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جٹی نکلی تو پھر یہ مستند ہو گئی جی جی کوڑیا میں نے بھول کی آپ نے صحیح یاد رکھا یہ پوری جو ہے اس میں موجود ہے اللہ حما میں تو آپ بہر آج اس کو پورا پی پڑھیں یا یہ جو ہے پر پڑھلی تک پڑھنے تو بھی ٹھیک ہے لیکن پورا پڑھنے میں زیادہ بہتری ہے زیادہ جامنے ہو جاتی ہے آپ دیکھیں پری سادھا سی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سادھا دعا ہے تو کیوں ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا سندھ حاصل کرنے پہ لیے سندھ حاصل کرنے پہ لیے تو کوشش کیا کرنے چاہیے ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں کا یہ طرزیں میں کیا سکھا تھا ہم وہ دعائیں پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے تعلیم کی لہٰذا انتہائی کوشش کیا تھے ماسورہ دعائیں یاد کرنے اور قرآن اور حدیث کی دعائیں جب یاد کریں تو ان پر ایڈیشنل انفاظ شامل مت کریں ٹھیک ہے بات واضح ہو بھی تو قیامت کے دن سے اور قیامت کے عذاب سے پناہ مانگے چاہے اس کے ایک چھوٹی سی دعا رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے چھوٹی سی ہے ربی لا تخزینی یوم یبعہو ربی لا تخزینی یوم یبعہو اللہ جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں اسے مجھے رسوہ نہ کریں چھوٹی سی ہے چار لفزیں اس کے اندر آپ آسانی سے یاد کریں پھر انہیں نا اپنی نمازوں میں شامل کریں اس سے دو فائلیں ہوگی ایک آپ کی نماز تنوت والی ہو جائے رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھا گے سب سچی نماز کون سی ہے تو آپ نے کہا تنوت کروں جو لمبی ہو جس میں قیام لمبا ہو تو جب دعائیں مانگیں گے تو پھر نمازوں میں سکول آئے گا ٹھہرا ہو آئے گا نماز میں دعا آپ قیام میں بھی مانگیں حکوم میں بھی مانگیں دعاوں پر کوئی قابل دی گئے پھر نمازوں میں پھر توالت آئے گی گھو سنائے گا اور دوسرا خشو و خضو پڑے گا اور تیسرا جب نماز سکون سے پڑے گا پھوڑا ہوں لمبا تو آپ کو فیزیکل اور مینٹل ریسٹ کرے گا جو برڈن پڑا ہوتا ہے نا کام کا وہ آپ کو ریلیف اس سے ملے گا آپ ریلیکس پیل کریں ابھی نہیں نہ ملتا اس کی ریزن بتا ہے کہ اٹھا کرے ہیں ہمارے کے تو بھاگ جاتے ہیں اٹھاک بیٹھا کرے ہیں نماز تھوڑا نہیں تو جب نماز کو نماز بنائیں گے تو اس کے یہ خوالی بھی حاصل ہوئی انشاءاللہ لا توق الزین یومہ یو آسون اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ الْفُونَزُ الْمُبِينَ یہ ہے کھلی ہوئی کامیابی کیا قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا جانا تو بہانے پیدا کیا کریں بھائی کیا ہے بہانا قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے کوئی بہانے ہی پیدا کریں نا تو کیا بہانے کوئی بتائیں اگر ایک شخص قیمتی لباس پہن سکتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے نہ پہنے تو قیامت کے دن اللہ اسے جنتی لباسوں میں سے اپنی مرضی کا لباس منتخب کرنے کا اخت دیا دے حدیث مبارکہ ہے اللہ والو وہ کہیں دفعہ سنا چکی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کی انتی لباس پہن سکتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے نہ پہنے قیامت کے دن اللہ اسے جنتی لباسوں میں سے رباس منتخب کرنے کا اختیار دیں گے کیا مطلب رضا کے لیے نہ پہننا اللہ راضی ہوتا ہے اس بات سے کہ ہم کام کی مت کپڑا پہنے نہیں آپ اپنے کپڑوں کے لیے نیا سے اپنے کابی مجھے پیسے دیں نیا نے آپ کو بیس ہزار دیا کہ چلو اس کے کپڑے بنا لو اب آپ کے کسی بہن بائیگی کسی مجبور مسلمان کی ضرورت سامنے آگے اب آپ بیس ہزار میں دس ہزار کے اچھے سے دو جوڑے لے سکتے ہیں اور دس ہزار میں اوپر کی چیزیں جھتے شکے لے سکتے ہیں اب آپ کے سامنے انتہان آگیا آپ اس میں سے پردرہ ہزار ستکا کر دیں پھر پانچ ہزار میں سستے والا دو ڈائی ہزار والا ایک کا جوڑہ بنا رہے گزارہ کر دیں کر سکتے ہیں ایسا ہمت ہے یہ کام کم حمد لوگ نہیں کرسے ان کاموں کے لئے ہمت چاہتے ہیں بزدل لوگ نہیں کرسے آپ نے اپنا آبائیہ ملتنا ہے شادی ہے کسی بچے کے آپ کی فیملی میں اور آپ نے اس کے لئے ڈیزائن کرانا ہے آپ نے پیسے اکٹھے کیے کمیٹی نکلوائی اپنے اب آپ نے سوچ چاہتے ہیں آپ کے سامنے کسی کی شدید ضرورت آگی اور آپ نے نہیں بنوایا پہلے بنی گزارہ کر لیا اور وہ پیسے صدقہ کر دیئے یہ ہیں عظم ورے کام تب قیامت کے دن آپ کو کیا عزاز ملے گا جنتی لباظوں سے جو لباظ شاہی لے لے آپ جنت کا لباظ پہنا کر لیا جہنم میں تو بھیجنے سے لیں جنت نہیں بھیجنے ہے نا پھر سفارشی جھونگ لیں کون سفارش کرے گا قیامت کے دن آپ کو جب سفارشی یادی نہیں ہے تو سفارشی بنائیں گے کہاں سے قرآن اور رمضان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گا یہاں تک کہ اللہ کو راضی کر کے چھوڑے گا اور رمضان اس کے روزے رکھنے والی اور اس کا حق ادا کرنے والوں کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا یہاں تک کہ اس کی طرف سے اللہ کو راضی کر کے چھوڑے گا رمضان کہے گا اللہ میرے روزے رکھنے کی وجہ سے دن بھر بھوکا پیاسا رہتا بھوکا پیاسا رہ کر بھی تیری ناپرمانی نہیں کرتا تو آج اسے جہنم میں نہیں بھیل سکتا اور قرآن بحث کرے گا کہ اندرہ جی مجھے پڑھنے کے لیے راتوں کو جاتا تھا اور دن بھر مجھ پر عمل کرتا تو تو اسے جہنم میں نہیں بھیل سکتا تو اللہ آخرے کاریم کی سفالش مانے راستہ نکالے تو حق ادا کر رمضان روزہ رمضان کے علاوہ روزہ آپ نے فرمایا روزہ تو ڈھال ہے جہنم سے اسو مل جنہ اور اس نے پرز روزے کے بارے میں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے رضاق نہیں ایک روزہ رکھا اسے جہنم کی آگ سے ستر سال کے برابر دون کر دیا جاتا تو رکھے شوال کی چھے نوزے چھے کو ضرور دے ستر سے کتنا بنتا 42 تو 42 1000 ہوں دے رہے کیونکہ 70 time of 6 کو دے رہے 42000 years کتنا فاسطہ بڑھ جائے ہے نا تو رکھے چھے روزے کیا مسئلہ ہے کیا ہوا ہے آپ کو دہ گئی گرمی تو جہنم کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے یہ کسی کو pin point کر کے لیے میں کہہ گئے یہ سب کے لیے ہے ان کے لیے بھی جو بات میں سنیں گے آپ کے لیے جو سن رہے ہیں پھر سورہ بول پڑھنا رہا آپ کو سورہ سجدہ پڑھ اچھا سورہ بکر اور آلی عمران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ بکر اور آلی عمران کو مداومت کرے گا یعنی ہمیشہ پڑھے گا وہ قیامت کے لیے اس کے آخر دو نور بن کر چلے گی اندازہ کرے یعنی آج اگر آپ نکلیں اور آپ یعنی روشنی کے لیے آپ تو سٹریٹ ٹیٹس جلا دی جاتی ہیں تو پہلے سٹریٹ ٹیٹس نہیں ہوتی تو کیا ہوا کرتا تھا بادشاہوں کے جیدوس کے آگے آگے کیا ہوتا تھا وہ مشلے لے کر چل دیتا ہے نا تو آپ اندازہ کریں قیامت کی دن میں اندھیرہ ہے یہ بھی ایک عجیب بات ہے یہ قیامت کی حصوصیت ہے سورج تپرا ہوگا سروں کے لیے اور لوگوں کو اندھیروں کا سامنا ہوگا سورج کی تپیش ہوگی مگر اندھیروں کا سامنا ہوگا لوگوں کے ذل ان کے گناہ اندھیرہ بندوں پر اور وہ سلد کر دیے جائے اب یہ کیا کیا ہے اللہ نہ کرے کہ میتے جلو اللہ ہم اس سے محفوظ کرو لیکن قیامت کیلئے ایک observation تو ہوگا اس کے تو اس اندھیرے اس تکلیف سے بچانے کے لیے سورہ بکر اور آل امران آگے دو نور بند کر چلیں گے کیا شان ہوگا اس بندے کی ہے نا تو پڑھیں جس نے روک ہے پورا نہیں پڑھ سکتے میں بھی نہیں پڑھ سکتی پڑھنے میں رکھیں شروع کیے رکھیں ختم ہو تو پڑھ شروع کریں ختم ہو تو پڑھ شروع کریں یہ نقمیں لمبے وصیفیں بنائے رہے ہیں چھوڑ دیں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کا ذکر جہنم سے بچا لینے والی چیز ہے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو پیر اللہ کی راہ میں غبار آلد ہوا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی کون سے ہیں یہ پیر سی یا مجاہدین کے اور یا تو طالبِ علموں کے تو علم کا حصول علم کی طلب گھر سے نکلنا دین پھیلانے کے لئے نکلنا دھکے کھانا کوئی فرق نہیں پڑتا دھوپ سہنا کیا پتا کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں بھولو یہی نکھانا قیامت کے دن سایہ ملنے کا سبب بن جائے رحمتِ حق بہانہ می جویت رحمتِ حق بہار نامی جویت اللہ کے رحمت بہانہ مانتی ہے قیمت نہیں مانتی اسی لئے تو اللہ نے کہا صرف نیکیاں بڑھا لو غلطیاں کم کر لو بچو ہے نا پھر آپ دیکھئے دو آنسو پانی کے دو کترے اللہ کی راہ میں سزا سے بچا سکتے ہیں جہنم سے بچا سکتے ہیں حدیث ہے کہ دو کترے ایسے ہیں پانی نہیں تازے دو کترے ایسے ہیں جو جہنم سے بچا سکتے ہیں کون سے ہیں دو کترے ہیں ایک شہید کے خون کا دوسرا اللہ کے خوف سے تنہائی میں بہائے گیا تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کا خون پر اس کو ادھو پڑھا مشکل ہے یہ کہاں اگر آپ قرآن پر غورت فکر کر کے قرآن پڑھیں تو آپ اکثر ہی روتے ہیں جب جہنم کا تذکر آتا ہے وہ رول آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رویا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صلی اللہ علیہ وسلم بہت رویا کرتے ہیں کہ آپ تو بڑے ہو گئے اللہ کے نبی آپ نے فرمائے ہاں آپ جے سورہ اہود اور اس کی بہنوں نے بڑا کر دیا کیا بڑا کر دیا قیامت کا بوجھ ویسوس ہوتا تھا تو اگر ہم فہم کے ساتھ پڑھیں تو ممکن نہیں کہ قرآن پڑھیں اور روئیں ہے نا ہمیں رونا بتائے کیوں نہیں آتا ہم نے تو دوڑ لگائی ہوئے ساتھ سپارے پڑھنے لئے بہت بچپن میں مجھے یاد ہے پی ٹی ٹی بی کا ایک دراما دکھا تھا وہ آتا ہوتا تھا ایک کرسٹ کالمپا دراما لاتا ہوتا تھا تو دوڑ بچپن کی پرانی باد ہے تو اس وقت میں وہ دکھاتے ہیں کہ کہ گاؤں میں ایک عورت کا بیٹا پڑھنے شاید چلا جائے تو پڑھ کر آ جاتا ہے تو وہ ایک میں ڈھولچیاں رہتی ہیں کہ بھئی جب میرا بیٹا کچھ پڑھے گا تو تم نے ڈھولیا جانا جو چودری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈھول کیوں بجر ہے گاؤں میں جیسی کی شادی بہر ہے وہ کہتے ہیں نہیں چودری صاحب ملازم کہتے ہیں تو کہتے ہیں پھر ڈھول کیوں بجر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ امہ پھلانی کا بیٹا پڑھ کے آئے تو وہ جب کچھ پڑھتا ہے تو اس نے ڈھول چیے کو ملازم لگ لے وہ ڈھول بچائے ہیں کہ یہ تو انہوں نے سوشی کی بات ہے کہ وہ پڑھتے آیا چلاؤں مبالد بات دیکھ کر آتے ہیں تو وہ آتا ہے تو وہ جی دروازہ پوری وہ جو ہے نا جاتا ہے جب چودری گھر پہ آتا ہے تو اب وہ لڑکا شہر میں جا کے آیا شہر کرتا ہے تو پڑھ پڑھ کے نہیں آیا ہوتا ہے تو ایسی جھوٹموٹ کوئی کچھ پڑھاتا ہے تو ایسی جھوٹموٹ کا پڑھ دیتا ہے تو اس کی بیٹی کا ہاتھ آیا ہوتا ہے ہفتہ بھر سے آیا پڑھا ہوتا ہے تو وہ کسی پڑھواتی تھی کہ میرا بیٹا آنے والا ہے تو میرا بیٹا پڑھ کے سونے گا تو بیٹے کو پڑھنا تو آتا نہیں ہے لہٰذا وہ موٹ موٹ کا پڑھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے تو بیٹی کا سوسر مر گیا ہوتا ہے تو اس کی تلائی ہوتی ہے تو وہ ابھی چودری پہنچتے ہیں اور ابھی سورتحال وہ سمجھ لیکی پوشش ہی کار رہا تھا تو وہ جی اس کی بیٹی آ جاتی ہے اس کی داروالی نتال دیتے ہیں کہ تمہارے سوسر کے مردے پر تمہارے گرولی تازیر کے لیے بھی نہیں ہے کہ میں تمہارے اتنا تو وہ روتی آ کر تو وہ کہتی ہے کہ تم نے تو مجھے بتائی نہیں مانگی کیوں کہتی میں نے خط بھیجا تھا تو وہ کہتی ابھی تو تمہارے بھائی نے خط پڑھ کے سنے دوست میں تو کچھ نہیں لکھا تو وہ چودری جب خط پڑھ گیا تو خط تو اس سب مردے ہی ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو کہتی ہے کہ اس کو جوتے مارو اور اب دوڑ بجاؤ گی پاڑھ پڑھ کے کوئی نہیں ہے یہ تمہارے گا تو ہمارا وہ ہاتھ عذاب کی آیتیں پڑھ رہی ہوتے ہیں پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ سبان اللہ سبان اللہ اِنَّا لِلہِ بُلُّ اِنَّا لِلَىٰهِ قرآن دل پر تب تک اثر نہیں کرے گا جب تک قرآن کا مقوم پتہ نہیں ہوگا بہت اچھی بات کہتے ہیں امام کعبہ معروف یہ کاری بھی ہیں عبدالباسط صاحب بہت پیارا انہوں نے سوال کا جواب دیا کہ یہ ہی بات کہی گئی خطوے کے دوران تو کسی نے یہ سوال لکھ کر بھیجا کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں خطوے ساتھ ساتھ اوندو میں بھی پرانسٹر ہو رہے ہوتے ہیں جا کر وہ لے گئے ائرپون آپ کو مل جاتے تو اس میں جو آپ کی زبان وہ سیٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ترجمہ آ رہا ہوتا ہے تو ترجمہ ایک ساتھ نے سنا تو انہوں نے سوال بھیجا کہ جی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے بھی بعض لوگوں نے یہ نئی بات کہنی شروع کر دیئے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو تو خائدہ ہے بغیر سمجھے پڑھنے سے تمہیں کیا ملے گا تو قرآن تو عجرہ سواب کی کتاب ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں آپ کے سینوں سے لگا کر رکھتے ہیں تو آپ کیوں ہماری حوصلہ اشک نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے بڑی پیاری بات کینے انہوں نے کہا اگر آپ کا باپ آپ کو خط لکھے اور اس میں آپ کو کچھ کرنے کو کہے آپ اس خط کو پڑھیں نا سمجھ کے صرف اس کی عبادت کو بار بار پڑھیں چومیں سینے سے لگا کر رکھیں پھر نکالیں پھر پڑھیں سینے سے لگا کر رکھیں اور جب آپ آپ کا سامن رہتنے باپ سے ہو اور باپ پوچھے کہ میں جو کام کہتا تو نہیں کیا تو آپ کو یہ بچی کام تو نہیں کیا کیونکہ مجھے زبان نہیں آتی تھی میں نے صرف اس کے الفاظ بار بار پڑھیں روز اس کے الفاظ پڑھتا تھا اور دعا کرتا تھا اور چونتا تھا اور آنکھوں سے لگاتا تھا اس تب لگا کے غلاق میں رکھتا ہے تو آپ کا باپ پوچھ ہو جائیں کاف سے آپ کے باپ میں آپ کو خط لکھتا تھا کام کے لئے چوننے کے لئے نہیں تو اللہ نے آپ کو پیغام دیں جا کام کے لئے چوننے کے لئے نہیں تو آپ اس کو سمجھیں اس حد تک تو سمجھیں کہ آپ جان سکیں اللہ کو کیا سکھا ہو تو جب پڑھیں گے پھر دنوں پر اثر آئے گا اور پھر آپ بھی روئیں گے اس طرح جس طرح سمجھنے والے رویاں پھر ہمارا یہ بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہے فہن نہ ہونے کی وجہ سے کرنل مشتاق حسین وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب اللہ ہی اللہ جنجل میں فوج ویتن کی فوج کی تائناتی سعودیا میں ہوگی تو وہ ٹرانسلیٹر مترجم کے طور پر ساتھ دے جئے گے انہوں نے عربی میں ماسٹرز کیا تھا تو وہ وہاں بتاتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو مسجد میں بیٹھتا میں قرآن پڑھنے لگ گیا تو کہتے ہیں ایک عرب بددو تھا دہاتی عرب کیونکہ یہ یونٹا کو بتا ہے سہراؤں والے میں یہ رکھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں گاؤں تھا تو میں گاؤں میں ہم لوگ کسی کام سے گئے تو باقی لوگ چلے گئے میں مسجد میں چلا گیا تو مسجد میں جا کر ربی نماز پکار کا وقت ہی تھا جنتے ہوتا رہے بزو کیار میں بیٹھ گیا قرآن پڑھنے لگیا وہاں ایک بددو تھا وہ میرے ارد گرد تہل رہا تھا بار بار مجھے دیکھتے ہیں مجھے پتا چل رہا تھا اس سے مجھ کو غصہ آ رہا ہے لیکن کیوں آ رہا مجھے نہیں پتا تھا تو میں نے نوٹس تھی کہ ہوں گا اس کو کوئی مسئل ہو تو کہتے ہیں آخر کار وہ میرے پاس روک گیا اور اس کو وہ بات میں کوئی آئیڈیا ہوئے کہ وہ بات اس ہی نہیں کہا تھا کہ انگلی زبان نہیں سمجھے تو آخر کار اس نے تمام ہی مجھے کہ میں کہہ تو دھونا کہا ان کو ابت بھی آتی تھی تو اس نے کہا کہ تم مسجد میں آئے ہو تہیت المسجد ادا کیے بغیر قرآن پڑھنے 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 گئے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ میں قرآن پڑھنے اس میں لئے حرز ہے تو وہ کہنے لگے کہ میں تم اللہ کے نبی کی سنت بتا رہا ہوں اور تم بحث کر رہے ہو تم کیسے مسلمان ہو تم تہیت المسجد ادا کیے بغیر قرآن کیسے پڑھ سکتے ہو مسجد میں میں نے تمہیں بات پنچا دی تمہارا دل مانتا ہے تم مانو اور نہ مت مانو یہ کہا کہا کہتے ہیں غصہ سے چلا دے کچھ دیر تمہیں چکچا بیٹھا رہا کہنا قرآن پڑھا رہا پھر کہتے ہیں مجھے امت نہیں ہوئی اس کی اس بات کی بات ہے کہ میں اللہ کے نبی کی سنت تمہیں بتا رہا اور تمہیں بحث کر رہے کہتے ہیں میں قرآن بن کے اور پہلے گوڑ کر تہیت المسجد پڑھے اور پھر آخر بیٹھا اب آپ دیکھیں ہم بڑے احتمام سے کہتے ہیں سعودیہ والے یا عرب لوگ تو وہاہبی ہیں گستاف رسول ہیں جتنا سنت پر وہ عمل کرتے ہیں ہم دس فیصد بھی شروع کرتے تو دیکھیں ہمارے حالات بدل جائیں دین کی اعتبار سے لوگ مسجد میں جاتے ہیں کتنے لوگ جو تہیت المسجد پڑھتے ہیں ہمارے اپنے بچے جو جاتے ہیں وہ نہیں پڑھتے نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں حالان کہ جتنی دفعہ مسجد میں جائیں گے تہیت المسجد پڑھنا وہ واجب ہے یہاں تک یہ خطبہ جمعہ میں آپ نے فرمایا سنتیں نہیں پڑھنی لیکن تہیت المسجد پڑھ کر بیٹھنا خطبے کی اہمیت سے بھی زیادہ اہمیت اس کی آئی تہیت المسجد کی یہ کیوں ہے ہم آجے اندر بے وقوفانہ رویہ کیونکہ ہمیں فہم دین ٹھیک ہے تو فہم کے لئے ضروری کیا ہے دین کا سیکھنا ان احقامات کو سیکھئے سمجھئے اور پھر ان چیزوں پر عمل کیجئے جو واقعی بچانے والی ہیں مستند ہیں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سکھی تاکہ سند ہو جائے ٹھیک ہے تو سب سے پیارے صحابی نے سب سے افضل رسول سے دعا سکھی تو دعا سب سے افضل ہو گئی لہذا اس کو تو ضرور شامل کیجئے اپنی نمازوں ٹھیک ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم نے عرف کیے ان کو کیا کریں قیامت کے لئے بچنے کیلئے اور ایک فنڈ بھی مقرر کر لیں ایک چھوٹا سا طریقہ میں بتاتی مشکل نہیں ایک دس روپے یا پانچ روپے کا فنڈ بنا لیں زیادہ کنا بنائیں پتہ ہی کیوں پھر آگے چل کر کرنا مشکل ہو جائے سلو بٹ سٹیڈی ایک بیگ رکھ لیں یا باکس رکھ لیں اور اس میں روز وہ پانچ یا دس روپے ڈالتے جائیں اور مہینے بعد یا دو مہینے بعد وہ پیسے نکال کر کسی صحیح مستحق پہ پہنچائیں اور نیت یہی رکھیں کہ اللہ جی میں یہ صدقہ صرف اس لئے دے رہی ہوں کہ مجھے قیامت کے دن کی سختیوں سے اور کلے سرات کییں کہ قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا کر حفاظت اور خامیابی سے جنت پہ پہنچائیں یہ صدقہ میں خاص اسی لئے دے رہی ہوں یہ نیت رکھیں اور اس نیت سے یہ صدقہ مستقل نکال جائیں پانچ یا پھر میں دنکال کرتے ہیں کیوں وہ آپ بکاری کو دیں گے آپ اس کو جمع کریں اور مہینے دو مہینے بعد جب آپ کے پاس ایک معقول رقم ہو جائے تو اس کو کسی صحیح مستحق کو دیں کسی صحیح مستحق کو دیں بے شک وہ آپ مسجد کو دیں گے وہ آپ کی مرضی ہے کس کو آپ مستحق دیں گے تو اس کو ایک مستقل فنڈ اپنا بنائیں ایک مستقل عادت بنائیں اور یہ مشکل نہیں ہے یہ آسان ہے اتنے پیسے مرکہ سمیشہ ہوں لیکن پھر کرنا ہے اور اس پر پہ کاربند رہنا ہے ٹھیک ہے تو اللہ رب کریم سے پناہ مانگاتے نہیں کیامت کی رسوائی سے کیونکہ یہ رسوائی یونیورسل لیول پر ہے وَاِنْ يَمْسَسْكَ دیکھیں یہ پیچھے سے بات جوڑی ہوئی ہے یہ جو بات شروع ہوئی ہوئی نا قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّخِذُ وَلِيَنْ قَاتِ رَسَّ مَاوَاتِ بَالْعَرْضِ یہ بات شروع ہوئی اور اس سے بھی پچھلی آیت بھی جو میں نے ارز کیا وَالَهُمْا سَقْنَا فِاللَّهِ وَالنَّهَارِ سَبْ اللَّهَا اب اللہ نے کہا کہ ان سے پوچھو میں اللہ کی سوا کا سر پرست بناوں اب اللہ بتا دے اگر تم بنا دے لوگا تو کیا ہوں گا وَاِنْ اَغَرْ يَمْسَسْكَ اُرْجَائِ تُجھ کو اللَّهُمْ اللَّهُمْ بِزْوَرٍ کوئی نقصان تکلیف فَلَا نَهِنْ قَاشِفَا دُور کرنے والا لَهُمْ اس کو اللہ ہوا اللہ کی سوا کوئی تو کاشف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور کرنے والا ہٹا دینے والا اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس سے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے اصل میں لوگ قرآن میں دیکھتے ہیں نا کاشف اور نام رکھ لیتے ہیں تو کاشف ہٹانے والا ہے اس کے اندر تکلیف کا انصر موجود نہیں ہے وہ تو پیچھے سے آئے نا بزورٹ سے آئے اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مقتلا کر دے تو اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا تو پھر تکلیف بندی کوئی نہیں کر سکتا اولاد بندی کوئی نہیں کر سکتا رشتے پابندیاں کوئی نہیں لگا سکتا سب اللہ کی طرف سے تو پھر پناہ بھی اللہ سے ماننی چاہیے جب کوئی یہ مانتا ہے نا کہ اللہ کی تکلیف کو کوئی باندھ سکتا ہے تو در حقیقت میں شرک مانتا کیونکہ شریک مان دیا نا بھئی میرے حکم کو میرے برابر کا یا مجھ سے بڑا بندہ ہی روک سکتا ہے اگر میں ایک بات کہتی ہوں کہ یہ کرنا ہے تو یا تو میرے میاں منا کر سکتے ہیں حکمت یا میرے ہی لیول کا جیسے اگر میرے میاں کی کوئی اور بیویوں ہو تو میری رائیول ہوں گی برابر کا مقام ہوگا تو وہ سکتا ہے میرے بچی اس کو حکمت نہیں روک سکتے درخواست کر سکتے ہیں میں مانوں نہ مانوں ایسی ہے نا تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ مانا کہ اللہ نے ایک حکم جاری کیا اور اس حکم کو روک دیا کسی نے اپنے علم کے ذوق سے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا مازالہ شریک ہو گیا اللہ کا ہمسر ہو گیا ند ہو گیا اللہ نے حکم بھی اس کے روک دیا ہے کوئی ایسا کوئی ایسا تو جب کوئی ایسا نہیں ہے تو تقدیل بندی نہیں اور اگر تقدیل بندی نہیں تو خلوانے کس کے پاس جا رہے ہیں جو کام رکھتے ہیں ہماری بدعمالیوں کے نتیجے ہوتے ہیں ابھی کل ایک خاتون جو ہے وہ ملنے آئی ہے وہ بات ہی کرتی کہ جی میری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے like that کسی نے قسمت بندی کی ہوئی پھئی بات یہ ہے آپ اپنے میار سے نیچے اُتریں گے تو رشتے ملیں گے کمپرمائز کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کمپرمائز نہیں کرتے ہی سب سے بڑا مسئلہ بات ہے رشتوں میں آج کل کیا ہے اور یہ میرا مسئلہ صرف observation ہے بچیاں فارغ ہونے کو جیسے بہت پڑھ گئی کوئی انجینئر بن گئی کوئی ڈاکٹر بن گئی کوئی پی ایچ ڈی کا رہی ہے اب لڑکوں نے نہیں پڑھا ہی تھا لڑکوں نے ایفے کیا بڑا زور مارا بی اے کیا اور کاموں بے لگتے ہیں اور اکثریت تو جو مالدار گھرانوں کے بچوں کیوں وہ ایفے ایفے ہی ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ میں کاروبار سبھال لیتے ہیں اب اس میں لڑکے کمپڑے نے لڑکیاں کہتی ہیں پیسہ بھی ہو ڈگری بھی ہو اس وجہ سے رشتے نہیں ہوتے سوچ بدل نہ ہو ہم اپنی غلطی کو نظر میں نہیں لاتے اور ہم جادو کونے کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ اتنی اہمیت ہی کیا ہے کائنات میں تو کوئی آپ کے پیچھے جا کے جادو کونے کرائے گا کسی کو کیا مسئبت پڑھی ہے اگر آپ نے بچی کی شادی نہیں ہوتی تو کسی کو کیونسا فائدہ حاصل ہونے والا اور دوسری بات یہ ہے کہ جادو سے کوئی کام نہیں رہتا ہے صرف یہ ہے کہ کسی کو اعزاد ہی جا سکتی ہے لیکن کوئی کام نہیں رکا جا سکتا اللہ کی تقبیر کو روک دینے والی قوت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے یہی اس آیت کا مفہوم ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرِ اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی دینے والا ہو پھر آگے بعد روک دی گئے کہانی گیا مفہوم ہوئی ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے اس بھلائی سے کوئی محروم کرنے والا نہیں ہے پھر وہی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگئی اللہم لا مانیا لما خاطئ و لا موتیا لما منا ہے نا؟ اور اسی کو دوسی بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کہتا ہے اے اتنے آدم اگر میں تجھے کوئی بھلائی دینا چاہوں اور سارا زمانہ اس بھلائی کو روکنا چاہے تو میرے حبوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور اے اتنے آدم اگر میں تجھے کسی مصیبت و مقتلا کرنا چاہوں اور سارا زمانہ تجھے بچانے پر آمادہ ہوگا تو تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے؟ تو ایمان مضبوط رکھیں یہ چیزیں صرف ایمان کی کمزوری دیتے ہیں آپ مجھ لیتے ہیں تو ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے توکل اللہ اور توکل کیا ہے؟ جو میرے رب نے سوچ رکھتا ہے وہی ہونا اور میں آپ کے رب کی رضا پر راضی ہوں رضیلو باللہ ربن کیسے راضی ہوتے ہیں رب سے؟ جو میرے رب نے قیسطہ کیا it is best for me چاہے اس میں تکلیف بھی ہے لیکن اسی میں خیل ہے اسی میں خیل فَحُوَ عَلَىٰ بُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ وہ ہر ایک بات پر قادر ہے اللہ کریم ہر بات پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کی قدرت کو روک دینے والا بند ابھی بنا بھی اور نہ کبھی بنے گا اس کی قدرت کو روک دینے والی حصلی دنیا میں کوئی نہیں تھی نہ ہے نہ ہوں گی تو لہٰذا اللہ پر اعتباد کی تھی ہے نا؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے لئے کچھ بھی ہو سکتا وہ جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل سکتا وہی قسمت کی لکیروں کو بدل سکتا ذات پر اس کی بھروسہ ہو تو بندے ایک دن رات کے سینے سے سورج بھی نہیں کل سکتا آدمی کو کیا خبر اس کی منزل ہے کدھر؟ یہ تو اللہ کو خبر ہے یہ تو مولا کو خبر ہے تو اللہ پر اعتماد مضبوط رکھی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نمت جو کسی کو ملی ہے وہ یقین کی یقین جب یقین آ جاتا ہے نا تو پھر انسان غیر متزلزل ہو جاتا ہے ہلایا نجازہ ہم میں اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم میں یہی فرق تھا انہوں نے درجہ یقین کو پایا تھا اور ہم اس سے محلوب ہیں اسی وجہ سے ہماری اندر تبدیلی اس طرح نہیں آتی تو یقین کیسے آئے گا؟ کیا طریقہ ہے یقین کی حضورتا؟ قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے دعا دیں دونوں چیزیں ساتھ ہیں اللہ سے دعا دیں ایک آپ پانچ روپے کا فند اپنے تبدیلی کے لیے بنا دیں سیریسلی یہ آزمودہ طریقہ ہے آپ صدقہ نکالیں اپنی تبدیلی کے لیے یا جس کی تبدیلی سے آپ مایوس ہیں اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ہر کسی کے لیے الگ الگ صدقہ رکھیں آپ اپنے پولے اہل خانہ کی تبدیلی کے لیے ایک صدقہ رکھ سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ صدقہ نکالنا ریگولر بیسیس پر تھوڑا مشکل ہے تو پھر اس کی مقدار کام رکھیں تاکہ آپ نکال سکتے ہیں اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ بچائے بکاریوں کو دینے کے آپ اس کو جمع کر لیں اور بعد میں کسی مستحق کو دیں بعد میں کسی مستحق کو دیں اور یعنی آپ پیسے کٹھے ہی رکھیں لیکن آپ جیسے تاثر پر روز نکالتے ہیں اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے نیت کر لے کہ پانچ روپے کا صدقہ جو دیلی میں نکالتی ہوں یہ حشر سے اور اس کی سختیوں سے بچاؤ کے لیے اور پانچ روپے اس لیے کہ میں میرے گھر والے میرے بچے تبدیل ہو کر ویسے مومن بنے جیسا آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ صدقہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے کتنا صدقہ دے رہے ہیں بس دل میں ارادہ کر بھی اور اس صدقے کو ریگولار عادت بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور پیسوں کا اس تھی میں نے کہا کہ آسان ہے ورنہ آپ کھانے کا بھی کر سکتے ہیں آپ روز جو کھانا پکائیں اس میں سے آپ نکال کے بھیجیں مگر پھر بھیجیں روزانہ اس میں بس ہی ہی ہوتا ہے کہ پھر کہاں بھیجیں کہ آپ بھیجیں تھوڑا مشقت والا طرم اگر منیج کر سکتے ہیں بہت اچھی بات راشن لائیں تو اس میں سے نکالیں وہ پھر آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے سب سے دادہ آسان یہ پیسو والا صدقہ لگتا ہے کہ یہ سب سے آسان میں نہیں جائیں بھوڑ لینے کے ہی ہے بھاجی لہا جائیں تو اس کو زرانہ مستقل بنائیں عادت مستقل بنائیں رسول اللہ علیہ وسلم میں کہا وہ تھوڑا کام جو مستقل کیا جائے اس زیادہ کام سے بہتر ہے جو کبھی کبھا کیا جائے اس کو آپ کیا کہتے ہیں انگریزی میں slow but steady کچھوہ بن جاؤ بھائی چلتے رہو کبھی تو پہنچو گے کہیں تو پہنچو گے خرگوش ہونے کا کیا فائدہ کہ سوئے پڑے ہیں تھڑے مار مار کر دنیا تھاک گئی مسلمان نہیں جائے ایسی نیند تاری ہے ہے نا کیونکہ ہم نے سبجا ہم ہرگوش ہیں دو جستوں میں پہنچ جائیں تو اس خرگوشی ذہن کو بدل کرنا کچھوے والا ذہن لیا ہے چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ ہے نا تو آپ سفر شروع تو کریں a journey of thousand miles starts from a single step ہزار میل کا سفر بھی پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے ایسی ہے نا تو بس کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں گھبرانہ نہیں ہے آپ دیکھیں اللہ کا تعروف آ رہا ہے یہ جو آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں نا یہ اللہ کا تعروف آ رہا ہے آیت نمبر دس کے ہی موضوع شروع ہوا کچھ باتیں ہم نے پڑھی ہیں ابھی یہ موضوع آگے چلنا ہے اور اس موضوع پر اس موضوع پر تفصیلی جو بات ہے ابھی یہ ہوگی یہ آیتیں ایک تفصیل سے پڑھانے کا مقصر ہی ہے کہ مکی صورتوں میں آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کا concept جو ہے وہ ذہب پہ کلیر ٹھیک ہے ہم لوگ جان لیں ہمارا اور ہمارے اللہ کا تعلق کیا تو جب ہم یہ ایک جو موضوع ہے اس کو تھوڑا پڑھ لیں گے تو پھر ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے ہم اور ہمارا رب رب کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا من عرف نفسہو فقط عرف ربہو تو اپنے آپ کو بھی پہچاننا ہے اور اپنے رب کو بھی پہچاننا ہے اور یاد رکھے قرآن کا بنیادی موضوع اللہ اور انسان ہی اللہ انسان اور ہمارا باہمیتہ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اللہ کو سمجھنا ضروری ہم نے جو انڈر اسٹیمیٹ کر رکھتا ہے اس میں سے نکلنا ہے تو کل انشاءاللہ بات یہی سے چہلے گی اللہ کی صفتیں ہی آگے بڑھ رہی ہیں تو اس پر بات نہیں کریں گے انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدکہ ونشد واللہ الہ الا انت ونسکرکو نتوبو بلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجتے ہیں میک باہم سبحانہ